بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیانات سٹارٹ ہونے چاہ رہے ہیں ان کے امتیانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے رول نمبر سلپس بھی جاری کر دیں گے بی اے بی ایسی پارٹ ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی امتیانات چار فروری دوہزار اکی سے سٹارٹ ہونے چاہ رہے ہیں تو ان امتیانات کے لیے کتنے سنٹر بنائے جا رہے ہیں ایک سنٹر میں کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں فری میں سبسکرائب ہوتا ہے یہ نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے بیٹا اس کے اوپر سبسکرائب لیکھا ہوا تو میں اگین روکیس کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو سٹوڈنٹس جو پنجاب یونیورسی کے پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں ان کے ایکزامز تریڈیشنل موڈ میں ہونے جا رہے ہیں ان کی امتیانات ریڈر موڈ امتیانات لینے کے جو سنٹر ہوں گے وہ چار سو کر دیے گئے ہیں اور ایک سنٹر میں ایک سو نوے سٹوڈنٹ کی بجائے ایک سو تیس سٹوڈنٹ ایک سنٹر میں امتیانات دیں گے پہلے ایک سنٹر میں ایک سنٹر میں ایک سو نوے سٹوڈنٹ ہوتے تھے اب ایک سو تیس سٹوڈنٹ ایکزامز دیں گے ایک سنٹر میں یہ میں بی اے بی اے سی ایڈی پی پارٹ ون کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں پنجاب یونیورسی کے جو سٹو� کے امتیانات کو دوہزار بیس میں پوسٹ پون کر دیا گیا تھا ان کے امتیانات ٹریڈیشنل موڈ میں ریٹن موڈ میں کنڈیکٹ کرنے کا یونیورسی نے پلان بنا لیا اور جو یونیورسی کے ریگولر سٹوڈنٹ ہیں ان کے امتیانات آن لائن ہی ہوں گے اور جو چار فروری سے امتیانات ہونے چاہ رہے ہیں وہ ٹریڈیشنل موڈ میں ریٹن موڈ میں امتیانات کنڈیکٹ کیے چاہیں گے تو آپ تمام سٹوڈنٹ نے آپ ریٹن موڈ کے مطابق ہی اپنی تیاری رکھنی ہے اور چار فروری کو ایکزامز دینے کے لیے آپ نے تیار دینا ہے اور میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹ کو کامیابی عطا فرمائے اور جیسے ہی نئی اپ ڈیٹس آتی گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور بھی کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس کر دیں اس کا بھی میں ریپلائے کروں گا میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ آئیں گے روکیسٹ کروکے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ